اور سعودی ولی حید محمد بن سلمان پر دنیا کے امیر ترین شخص کا موبائل پون ہیک کرنے کا الزام آئیت کر دیا گیا اقوام متحدہ نے بھی محمد بن سلمان کے ہیکنگ میں ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کر دیا جبکہ دوسری جانب ریاض حکومت نے الزام کی تردید کر دی سعودی شہزاد محمد بن سلمان کی جانب سے ایمازون کے سربراہ جیف بیزوز کو واتس ایپ پر ایک ویڈیو بھیجنے کے بعد جیف بیزوز کا موبائل فون ہیک ہو گیا تھا یہ واقعہ یکم مئی دوہزار اٹھارہ کو پیش آیا برطانوی جریدے کی رپورٹ کے مطابق ولی اہد کی جانب سے خطرناک ویڈیو ٹیکسٹ میسج بھیجا گیا اور جب جیف بیزوز نے واتس ایپ میسج کھولا تو ان کا فون ہیک ہو گیا شہزادہ محمد بن سلمان اور جیف بیزوز کے درمیان واتس ایپ پر ٹیکسٹ میسجز کے ذریعے رابطہ رہتا تھا ویڈیو میسج کے بعد چند گھنٹوں کے اندر ہی جیف بیزوز کے موبائل سے بہت بڑی تعداد میں ڈیٹا چورایا گیا تاہم ڈیٹا کس طرح کا تھا اور ویڈیو کس حوالے سے تھی اب تک واضح نہیں ہو سکی دوسرے جانب سعودی عرب نے الزام کی تردید کرتے ہوئے اسے افواح قرار دیا امریکہ میں سعودی سفارت خانے سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ فون ہیک کرنے کی خبریں ناماکول ہیں اور اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیں اقوام متحدہ نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ محمد بن سلمان ہیکنگ میں ملوث ہو سکتے ہیں